گھوکو یار کیا ہو گیا نئی ٹرین ہے تو ابھی سے اس کے اوپر کام کرانا شروع کر دی ہے اے فرنکلین بھئیہ یہ ونی ٹرین چل نہیں نہیں اے کیا بات کر رہا ہے ٹرین کیوں نہیں چل رہی اے یہ تو آپ ٹریور سے پوچھو نا اے ٹریور یہ سب کیا چل رہا ہے یہ تو نیو ٹرین تھی نا اے ہاں یار فرنکلین ٹرین تو بلکل نیو تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ارے یار ایسے کیسے ہو گیا ملکل نیو ٹرین کیسے خراب ہو سکتی ہے ارے فرنکلن بھئی آپ کیا کرے آپ بتاؤنا اب دیکھ تو لیو کتنا سارا سمان ہے یہاں پہ جو کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے ہاں یار کیا تو تم لوگ ٹھیک رہے ہو قائد یار دیکھو کافی سارا سمان یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر شفٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی سو ہم لوگوں نے کائو پیری کو آئیلنڈ کے اوپر ایک ٹرین بھیجوا دی لیکن یار ابھی تک یہ ٹرین چلی نہیں یہ سارا کسارا سمان ہے جو کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے خیر یار ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ تو کرنا ہے اور پوری کے پورے آئیلنڈ کے اوپر اس سارے کسارے سمان کو پھلا دینا ہے تاکہ دشمن نگر کہیں سے بھی اٹیک کر اس آئیلنڈ کے اوپر تو ہم لوگ ہر جگہ سے اس کو مار سکیں یعنی کہ ٹھوک کے رکھ دیں دیکھ سکتے ہو یار یہ بڑے بڑے میزائلز بھی اسی آئیلنڈ کے اوپر ہم لوگ یوز کریں گے اور یہ سارے کا سارا ویپن بھی اور دیکھو چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں نے یہاں پہ ریل گاڑی سی بنا دیا یہاں پہ تاکہ یہ اولی ٹرین اس کو ایزیلی کھین سکے اور اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہو یار اس آئیلنڈ کے اوپر ہم لوگوں نے یہ فائٹر جٹس کو بھی بجوا دیا کیونکہ یار یہ بہت بڑا آئیلنڈ ہے اور اس آئیلنڈ کو آرمی بیس بنانے کیلئے یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی آپ دیکھ سکتے ہو یار یہ دو بڑے والے کارگو پلینز بھی یہاں پہ منگوالی ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ سارے میزائلز اور سارے سارے ویپنز ڈال کے اس آئیلنڈ کے اوپر کٹھا کر رہے ہیں اور یار یہ بہت بڑی آرمی بیس ہم بنانے جا رہے ہیں اگر تو یار ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور یار پیل آئیکن کو دھوانا بلکل مت بھولنا اور کمنٹ میں لکھ دینا فرینکلین اوپی او بھائی صاحب کتی دیر لگے گی ٹرین کو ٹھیک ہونے میں ارے مسٹر پرائزین تھوڑی دیر لگ جائے گی اس کو ٹھیک ہونے میں لیکن یہ کافی زیادہ خراب حالت میں ہمارے پاس آئی ہے اب کیا بات کر رہا ہے یار میرے کا تو کل سارے بندوں نے بولا تھا کہ یہ ویڈیو ٹرین سب سے زیادہ اچھی اور بلکل نیو موڈل ہے اب یار ٹریور تو نے اچھا نہیں کیا گوکو کے ساتھ ارے ہاں نا یار فرینکلین بھائی گیا اس نے میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اب اب اس کو سزا دے گی یا میں اس کو اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دوں اب نینی گوکو سزا تھوڑی دے سکتے یار دو سا آخر یہ ہمارا ارے یار اس نے میرے ساتھ غداری کیا نا غداری ہاں غداری تو خیر نہیں کی لیکن اس کو میرا خیالہ خود بھی نہیں پتا ہوگا ارے ہاں یار فرینکلین یار سچ میں میرے کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو ٹرین خراب ہوگی اچھا یار چلو بہرحل اس کو جلدی سے ٹھیک کرونا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آکے کیا کرنا ہے اور ہاں گوکو میرے کو بتا کہ اس آرمی بیس کے اوپر اور کیا کیا چیزیں تم لوگ ایٹ کر رہے ہو ارے فرینکلین بھئیہ ابھی تو ہم لوگ اس کے اندر بنکر بنا رہے ہیں بنکر اچھا بنکر بنا رہے ہو بنکر کو وزٹ کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ ارے ہاں نا فرینکلین بھئیہ جب سے تُو نے میرے کو یہاں پہ میر بنائینا لاؤس انٹوس کا تب سے اتنا زیادہ کام ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے ساری ساری چیزوں کو سٹ کر کے رکھ دی ہے آہ چلو وہ تو پتا لگ جائے گا ابھی کچھ دنوں کے اندر ابھی کیا بات کر رہے ہیں کچھ دنوں کے اندر پتا لگ جائے گا مطلب یہ کہ اگر تو تیری کوئی شکایت نہ آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں لیکن اگر تیری کوئی شکایت آئی تو پھر تو تیری شامت ہے اچھا چل ٹھیک ہے یار اے گوکو یہ کیا چیز ہے ارے فرینکلین بھئیہ یہ ہمارے بیس کا چھوٹا سا جنریٹر ہے باقی جنریٹرز ہم لوگ نے آگے لگائی ہوئے ہیں ہاں یار کافی مس جنریٹر ہے یار یہ تو ارے ہاں یار اس کے اندر کافی اوپی سسٹم ہے اور یہ میزائل بھی کنٹرول کر لیتا ہے اب ہاں کیا بات کر رہا ہے یہ میزائل بھی کنٹرول کر لیتا ہے ارے ہاں فرینکلین بھئیہ یہ سارے کا سارا سسٹم میزائل بھی کنٹرول کر لیتا ہے آکی ٹھیک ہے اور یہ بومز کس چیز کے ہیں ارے فرینکلین بھئیہ یہ تو ٹینکس کے بوم ہے اور کچھ اس کے اندر جیٹس کے بوم ہے اچھا کافی اوپی بوم ہے یہ تھی جلدی پھٹتے نہیں ہے کیا ارے نہیں یار یہ صرف تب پھٹتے ہیں جب ان کو اگنیشن دیا جائے ابھی ان کو اگنیشن نہیں ملے گا تو یہ پھٹیں گے نہیں اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو گولی مارے تب بھی نہیں پھٹے گا کیا ارے نہیں یار یہ بہت مضبوط بنے ہوتے ہیں ارے گوکو تو صحیح بول رہا ہے کیا ارے ہاں یار ٹریور میں بلکل صحیح بول رہا ہوں یہ بم بہت موٹے لوہے کے بنے ہوتے ہیں اس لئے ان کو جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا کوڑا یار کافی اوپی بوم ہے یار پھر تو یہ ابھی چلنا یار گوکو میرے کو بنکر کے اندر لے کے جانا میرے دیکھنا بنکر کیسا بنایا تو انہیں اے بے فرنک رہے بھئی تھوڑا سا ویٹ کر لو اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ میں کر لیتا ہوں اچھا میرے کو یہ تو بتانا ہے یہ جو میزائلز یہاں پہ پڑے اس کو لانچ کیسے کرتے ہو تم لوگ چلو آج ہو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ جو میزائلز ہے ہم لوگ لانچ کیسے کرتے ہیں پتہ نہیں تم لوگوں کو کس چیز کی اتنی زیادہ جلدی ہے خیر آج ہو میرے پیچھے پیچھے جب تک یہ ٹرین ٹھیک ہوتی ہے میں تم لوگوں کو میزائل لانچ اور دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ارے ہاں نا یار گوکو ہم لوگ یہاں پہ کافی ساری چیزیں دیکھنے آئے ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ولی ہے ابھی یہ دیکھو یار یہ ولی جو کار ہے نا یہ یہاں پہ ان میزائلز کو لانچ کرتی ہے اور اٹھا ٹائم یہ ٹویلف میزائلز کو فائر کر کے دشمن کو ایک دم ختم کر دیتی ہے ابھے کافی اوپی ٹرک ہے یار یہ تو ارے ہاں نا یار فرینکلن بھئیہ یہ ولی ٹرک آپ ہی نے خرید کے دیا ہے میرے کو ارے یہ تو انہیں کب خرید ہے فرینکلن ابھے تجھے یاد یہ ابھی دو تین اپیسوڈ پہلے تو ہم نے کہا یہ ساری کے ساری مشینری خریدیا آرمی بیس کے لیے ارے ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہو یہ بلکل نیو کارز ہیں اور یہ چلتی بھی کافی زیادہ اوپی ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ جو پلینز ہیں اس کا کیا ارے یار پلینز تو ابھی فیل حال یہ لوگ پرانے یوز کر رہے ہیں لیکن ابھی ان کے لیے نیو پلینز بھی خریدیں ہم لوگوں نے ارے ہاں یار فرینکلن بھئیہ پلیوز میرے کو نیو پلینز بھی دو اور میرے کو نیو ٹینکس بھی لے کے دو میرے کو بہت سارے بندوں کی بھی ضرورت ہے جن کو میں نے بانکر کے اندر ڈیوٹی لگانی ہے تو میرے کو کافی سارے بندیں بھی چاہیئے ہاں مل جائیں گے تیرے کو سارے کے سارے بندیں ٹینشن بلکل بھی نہ لے کیا چلے اب بانکر کے اندر ابھی فرینکلن بھئیہ کیا جلدی ہے یار آپ کو اتنی ابھی یار میں یہاں پہ صرف بانکر ہی دیکھنے آئے تھا اور میں یہ دیکھنے آئے تھا کہ یہ ٹرین یہاں پہ ورک کیسے کرے گی لیکن یار میرے کوئی یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی ریلوے ٹریک نہیں نظر آ رہا ابھی فرینکلن بھئیہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ریلوے ٹریک بھی یہاں پہ چلو اب پہلے آپ کو بانکر کے اندر لے کے چلتا ہوں ہاں یار لے کے چلنا یار گوکو بانکر کے اندر چلو آج ہو میرے ساتھ میرے پاس یہ جو کار کھڑی ہیں یہ سب سے زیادہ اوپی کارز ہیں اور میں یہاں پہ سارے کے سالڈرز کو یہ ویلی کار دیوی ہے کیونکہ یہ کافی اچھا دوڑتی بھی ہے اور یہ ہر قسم کی ٹریک کے اوپر چل بھی جاتی ہیں آہ میرے کو پتہ یار گوکو تب ہی تو میں نے یہ ویلی کار تیرے لیے خریدی تھی ارے تھینکیو فرینکلن بھئیہ تھینکیو آپ نے میرے کافی سارے کام کو یہاں پہ آسان کر دیا اگر آپ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ خریدتے تو ہم یہ ویلی بیس کو بہت نو بڑا بیس ملا دیتے بیٹھو کار کے اندر اور کار میں ہی چلاؤں گا اس دفعہ آپ کار نہیں چلاؤگے ارے فرینکلن بھئیہ اوپر کجھے چڑ گئے ابھے یار جب کار نہیں چلانی تو پھر میں اندر بیٹھ کے کیا کروں گا گن تو پکڑوں نہ کم از کم ایچا ہے ٹھیک ہے مرضی چلو میں آپ کو بنکر کے اندر لے کے جاتا ہوں ابھے ہاتھ دیکھ کے چلانا گوکو کیا کر رہے ابھے یار لگ دی تھوڑی سی کوئی بات نہیں اتنا تو چلتا ہی ہے اچھا ہاں یار کہہ تو تو ٹھیک رہے اتنا تو چلتا ہی ہے گائز یار ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائم آرمی بیس کے اندر پہلے تو یار یہ کائو پیری کو آئیلنڈ ہوتا تھا اور یار اس کے اوپر کافی بڑے مافیا کا قبضہ تھا خیر میں نے اور ٹریور نے اس آئیلنڈ کے اوپر سے قبضہ چھڑا لیا مافیا کا اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا آئیلنڈ دے دیا گوکو کو اور اب گوکو نے اس کے اوپر بنا دیا یہاں پہ آرمی بیس اور یار اب وہ اس کے اندر ایک بنکر بھی بنا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا سو یار چل کے دیکھتے ہیں کہ کتا بڑا بنکر بنایا اور کیسا بنکر بنا دیا اے فرانکلین بھئی یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو بڑی والی کرین کھڑی ہے نا یہ ہمیں ملی تھی پہلے کی یہاں پہ اور یار یہ بھی چل نہیں رہی اچھا تو پھر میں کیا کروں میں میکنکو جو مجھے تو بتا رہے ساری کی ساری بات ارے نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ میجھے ایک نیو کرین بھی چاہیے تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی بوٹس کے اوپر کافی سارا سمان یہاں پہ لے آئیں اور پھر اس کرین کی مدد سے ہم وہ سارا کا سارا سمان اطال لیں ہوا یار آئیڈیا تو کافی مسلا یار یہ بھلا ارے فرینکلین بھائیہ آپ کو کیا پتا میں نے بھی کیا کیا سوچا ہوئے جیسی یہ بیس تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے ابھی ٹریور نوبڑے تو پیچھے کدھر چلا گیا ہے ارے گوکو یار میں نے کہا کہ فرینکلین پیچھے گن پکڑ کے کھڑا ہے تو میں بھی پیچھے گن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے پہ حملہ کر دیں ابھی دشمن کہاں سے آگے بھی ادھر ارے فرینکلین بھائیہ آپ کو کیا بتاؤں میں ابھی بھی کبھی کبھار اس بیس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے ابھی کیا بات کر رہے لیکن اٹیک ہون کرتا ہے ارے وہی مافیا کے بندے کرتے ہیں جن کو آپ نے یہاں سے مار بھگایا تھا لیکن آپ ٹینچن نہ لیں ہم نے ساری کی ساری یہاں پہ سیچویشن اسٹرم سمالی ہوئی ہے دیکھو ابھی چیک پوشت پہ بھی کوئی بندہ نہیں کھڑا وا لیکن یہ تو غلط بات ہے نا ارے کیا غلط بات ہے اے سارے کے سارے بندے اسٹرم اس آئیلنڈ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ساری کے ساری بیس کا خیال رکھ رہے ہیں ابھی کیا بات ہے یار پھر تو ارے ہاں میں بھی تو یہی کیا رہا ہوں کیا بات ہے ہمارے سولڈرز کی ایک دم اوپی ٹرینٹ کیا میں نے فرینکلین بھائیہ ایک دم مس کام کریں گے وہ لوگ اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی لیکن بانکر کتنا دور ہے ابھی جا رہے نا وہاں پہ فرینکلین بھائیہ تھوڑا سا تو ویٹ کر لیا کرو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا کہ فورا نہیں آجے گی ابھی ایسے کیسے فورا آجے گی اتنا بڑا بانکر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا دیکھ لیتے ہیں کتنا بڑا بانکر تُو نے بنا لیا یار یہاں پہ ارے فرینکلین بھائیہ آپ کیا بات کر رہے ہو میرے کو ایسا لگتا آپ میرے پر شک کر رہے ہو کہ میرے بانکر نہیں بنایا ہوگا اب میں کس لی شک کروں گا میں تو بس یہ کہا رہا ہوں کہ میرے کو بانکر نہیں دکھائی نہیں دے رہا یہاں پہ اور سبر کر جاؤ فرینکلین بھائیہ آپ بھی دکھا دیتا ہوں یار تھوڑا سا ہی دور ہے اصل میں اس بانکر کی انٹری ہم لوگوں نے چھپا کے بنائی بھی ہے اس لیے آپ کو ابھی نظر نہیں آرہا آہ چلو یہ کام تو پھر تم نے کافی زیادہ اچھا کی ہے آجو آجو دکھاتا ہوں میں آپ کو ادھر قریب میں ہی ہے اچھا ادھر قریب میں ہی ہے اوہ یہ سامنے جو گھر ہے اس کو کیا کر رہے ہو تم لوگ ارے اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی بڑا کمپیوٹر سسٹم لگایا ہے ارے کیسا کمپیوٹر سسٹم ابھی اتر ہو کار سے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر سے جو کمپیوٹر سسٹم چلتا ہے وہ پورے کپورے لاؤس اینڈ ٹاوس پہ اس نے نظر رکھی بھی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی دشمن اگر حملہ کرنے لگے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے میزائل فائر کر کے مار دیں کیا بات ہے یار گوکو تیری ابھی یار آرمی میں جانے کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے سیکھ لیا ہے یہاں پہ اچھا بتا بانکر کی سائٹ پر ہے اور کتنی دور ہے ابھی ادھر ہی ہے یار کیوں بار بار ٹینچن لے رہے ہو اوے نو برو فٹا فٹ سے گیٹ کھولو بانکر کا ارے سر ابھی کھول دیتے ہیں اہہ جلدی کھولو پریزنٹ آیا یہاں پہ اور یہاں پہ میر صاحب بھی آئے ہیں فٹا فٹ سے گیٹ کھولو ہم لوگ انہیں انٹر ہو کے بانکر کو دیکھنا ہے کہ کیسا کام کر رہا ہے وہ اوکی سر اوکی ابھی یہ کیا سسٹم ہے گوکو ابھی فریکلن بھئیہ بات ایسے کہ ہم لوگ اندر کال کرتے اس کے بعد یہ گیٹ کھولتا ہے یہ گیٹ کافی زیادہ سیکلیٹ ہے اس کو ہم لوگ نے ایسے بنائے کہ یہ آدھا پانی کے اندر ہے اور آدھا پانی کے باہر ہے ابھی کیا بات کر رہا ہے لیکن کیا بانکر کے اندر پانی نہیں جاتا ارے ہاں یار گوکو بتانا بانکر کے اندر پانی نہیں جاتا کیا ارے نہیں یار ٹریورو فریکلن بنکر کے ادھر زرہ بھی پانی نہیں جاتا کیونکہ اس کا گیٹ جو ہے وہ پانی کے اندر ہے بنکر تو پانی کے اوپر ہے اور اندر تو کافی سارا خوشک ایریا ہے چلو آجاؤ اب یہاں سے جائیں گے کیا ارے ہاں یہاں سے جائیں گے اوہ یہ چھوٹی چھوٹی بورٹس کون لے کر آئے ہوئے اب میں لے کر آئے ہوں اور کون لے کر آئے ہوئے اب جلدی آجاؤ میں گرنے والا ہوں یہاں پہ آہاں آرہے ہیں آرہے ہیں اب سوئیمنگ کر کے جائیں گے کیا ہم لوگ ارے ہاں اور کیسے جائیں گے پتہ نہیں ہے کیا چلو آؤ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بنکر ہم لوگوں نے کیسا بنائے ہے اس ٹون کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاؤ دیکھ سکتے ہو یہ بنکر کا گیٹ ہے کافی بڑا ہے نا اور کافی زیادہ اوپی بھی ہے ارے فرنکر بھائی آؤ نا کیا کرے ہو ارے ہاں یار میں تو آگی ہوں اور ٹریور تو کیوں نہیں آرہا ارے آ رہا ہوں آ رہا ہوں یار میرے کو پانی تھنڈا لگ رہا تھا ابھی جب ٹریورٹ نوبڑا ہو گیا گیا پانی کیوں تھنڈا لگ رہا تھا ہم لوگ اسی چھوٹی سی بوٹ کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں اس بنکر کے گیٹ کے اوپر اور اس کے بعد ہم لوگ پھر اس سے انٹر ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ انٹر ہوئیں گے چلو آج ہو فٹا فٹ سے بیٹھو اسی بوٹ کے اندر بیٹھ کے چلتے ہیں ہم لوگ سارے کے سارے ہاں چلو چلو ٹھیک ہے میں بوٹ کو موڑتا ہوں اور پھر ہم لوگ جائیں گے سیدھا اندر اس کے تیار ہو کیا آپ لوگ ارے ہاں یار ہم لوگ تو بالکل ریڈی ہیں اوکے ٹھیک ہے بس ابھی ہم انٹر ہو جاتے ہیں ارے فرینکلن بھئی آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ارے ہاں یار بتا یہ جو دیکھ رہے ہو آپ لوگ بڑی بڑی مائنز لگیمی ہیں یہاں پہ تاکہ اگر کوئی بھی شپ یہاں پر آجائے تو وہ ٹکرا ہو جائے اب یہ کس نے لگائی ہے ارے یہ میں نے ہی لگائی ہے اور کس نے لگائی ہے یہ فرینکلن بھئی آپ کیسی بات کری ہو یار اور یہ دیکھو یہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ اور پی چیزیں لگا دی ہیں یہاں پہ تاکہ کوئی بھی سب مہرین وغیرہ یہاں پر آتی تو وہ ادھر سے ٹکرا کے پھٹ جائیں اب بھے ہم لوگوں نے بنکر کے اندر جانا تھا ارے ہاں یار ہم لوگوں نے تو بنکر کے اندر جانا تھا چلو یار بنکر کے اندر چلیں اب بھے یار تو میرے کو کدھر لے آیا تو تو میرے کو ڈرانے لگیا یہاں پہ ارے سوری سوری یار میں سمجھا آپ یہ ایولی چیزیں دیکھ کے خوش ہو گئے لیکن میرے کو کیا پتا تھا آپ تو فٹو نکلو گے ارے نہیں یار فٹو کی بات نہیں ہے میں نے کہا کہ پہلے بنکر دیکھ لے نا اس کے بعد آگے کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں ہاں یار گوکو تُو نے تو ڈرائی دیا یار ہمیں چلو بس بنکر کے اندر ہم لوگ انٹر ہونے ہی لگے ہیں آج جو فرانکلن بھہیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بنکر میں ہم لوگوں نے کیا کیا رکھا ہوئے ابھی یار گوکو کافی بڑا بنکر بنا دیا یار تُو نے تو ارے ہانا یار کافی بڑا بنکر بنا دیا ہے لیکن یہ ایمبولنس یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے ارے یار فرانکلن بھہیا بات ایسے کہ کبھی کبھار ہمارے ورکرز کی یہاں پہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہ سامنے راستہ دیکھ سکتے ہو ادھر سے ایمبولنس میں ان کو ڈالتے ہیں اور سیدھا باہر کی درف لے جاتے ہیں اور پھر ان کو ہسپیٹل پہنچا دیتے ہیں ابھی تُو نے یہاں پہ ہسپیٹل بھی بنا لیا ہاں نا میں نے ہسپیٹل بھی بنا لیا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو بار بار تو ہم لاؤس سینٹوس لے کے جا نہیں سکتے چلو آؤ ادھر سے میں آپ کو ویجٹ کراتا ہوں ابھی یہ کون سا راستہ بنا ہے تُو نے ارے یار ابھی ادھر ہم نے کچھ بینی رکھا لیکن جلدی ہم لوگ یہاں پہ کچھ نہ کچھ رکھ لیں گے اچھا چل ٹھیک ہے لیکن کافی بڑیا بنا لیا یار تُو نے تو ارے ہانا یار فرانکنٹ بھائیا بنانا پڑتا ہے ہمارے دشمنوں کو ایسی جگہوں کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے کافی سارا یہاں پہ بھی ویپن بھی رکھنا ہے چلو آؤ میں آپ کو یہ ویلی جگہ دکھا دیتا ہوں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھاؤ یار یہ تو کافی بڑی زبردست ورکشاپ بنا لی تُو نے ارے ہاں فرانکنٹ بھائیا ادھر ہم لوگ نیو ویپنز کو بناتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پہ ٹیسٹ بگرتے ہیں دیکھو یہ ویلی مشین ہے جو کہ ویپنز کو بناتی ہے کافی اوپی ہے یار یہ تو ارے ہانا کافی اوپی ہے اور یہ دیکھو یہ سارے کے ساری جو لے بڑا ہے یہ ویپنز کو تیار کرتی ہے ان کمپیٹرز کے اوپر ہم لوگ ویپن کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ایسے ویپن یہاں پہ بنا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ سب کیا چل رہے ہیں ارے یار یہ ان کی کلاس جل رہی ہے یہاں پہ کوئی بھی انجینئر کوئی چیز نیو بناتا ہے تو ان کو یہاں پہ کلاس دیتا ہے کہ کیسے ویپن بنانا ہے اور یہ دیکھو یہ ہمارے سارے کے سارے نیو ویپن ہیں میں ان کو ٹیسٹ کر سکتا ہوں کیا ارے نئی فرینکل بھائیہ ابھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے ان کو سب سے پہلے میں ٹیسٹ کروں گا اس کے بعد میں کسی کو کہوں گا کہ وہ ٹیسٹ کرے اچھا لیکن وہ کس لیے اگر تو ویپن خراب ہوا تو آپ کو گلی بھی لگ سکتی ہے تو میں تو بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنتا ہوں ارے چکر جاؤ ابھی ابھی آپ کو زیادہ چیزوں کا نہیں پتا چلو اس سائٹ پہ آجاؤ میں دکھاتا ہوں ہماری کارز کتر کے در کھڑی ہیں آبے گوکو یہ تو نے ٹینکس یہاں پہ کیسے ایڈجیسٹ کر لیے ارے بس چھوٹی سی جگہ بنائی اور یہاں پہ ہم نے ٹینکس کو بھی ایڈجیسٹ کر لیا ارے واہ یار واہ کیا بات ہے یار تیری ارے ہاں یار گوکو تو تو کافی زیادہ اوپی کام کر رہا ہے ارے ہاں فریکن بھائیہ یہ دیکھو یہ والے ٹینکس ہم لوگوں نے ابھی ابھی اس بیس کے اندر ڈالے ہیں یہ بھی آپ نے نیو لے کے دیئے تھے میرے کو ارے ہاں یار یہ ابھی ہم لوگوں نے نیو خریدے تھے صرف اور صرف بیس کے لیے لیکن ہمیں کیا پتا تھا تو ادھر چھپا کے کھڑا کر دے گا اوہ بھائی صاحب یہ مینی ٹینکس بھی دونے یہاں پہ کھڑے کر دی ہیں ارے ہاں فریکن بھائیہ یہ مینی ٹینکس بھی میرے یہاں پہ کھڑے کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیس کے اوپر کافی زیادہ ڈرونز اٹھتے ہیں اور دشمن ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ویپنز کون کون سے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے ویپن اس بانکر کے اندر شفٹ کر دیے تاکہ ان نوبڑوں کو یہ نہ پتہ لگ سکے ہمارے پاس کون کون سا ویپن ہے یہاں پہ ابے اگدم اوپی یار اگدم مس کام کر رہے تو تو ہاں میرے کو پتا ہے میں مس کام کر رہا ہوں چلو آجو فریکن بھائیہ آگے اور بھی ایک چیز دکھاتا ہوں بڑی مس چیز ہے میرے پاس یہاں پہ ارے کیا چیز ہے ارے آو نا بدکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ویلے ٹینکس بھی میں نے یہاں پہ کھڑے کر دی ہیں جو کہ ہاف ٹینک ہے اور ہاف ٹرک ہے ابے مس یار مس پتہ نہیں تو ادھر لے کر کیسے آیا ان کو ارے میرے پاس جو کرین سی نا ان کرین سے اٹھا کے میں نے یہاں پہ اس کو شفٹ کی ہے اور یہ کیا چیز ہے ارے فریکن بھائیہ یہ جرنل کی کار ہے یعنی کہ یہ میری کار ہے یہ میں یہاں پہ اپنے لئے تیار کروا رہا ہوں جو کہ بلڈ پروف اور بم پروف ہے لیکن گوکو تیرے کو تو گولی ویسے بھی نہیں لگتی ارے ہاں میرے کو گولی تو ویسے بھی نہیں لگتی لیکن یہ کار کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر دیکھو کتہ اوپی قسم کا کیمو بھی قرار رکھا ہے اور یار ایک اور بات بتاؤں اس کے اندر گن بھی بہت زیادہ اوپی لگی ہوئی ہے اپے یار مس یار گوکو تو تو کافی بڑیا کام کر رہا یہاں پہ ارے ہاں فریکن بھائیہ میرے کو پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اور بھی کوئی چیز دکھانا یار ادھر ابھی ہاں دکھاتا ہوں نا اوہ بھائی سب تو نے اتنا بڑا ٹینک یہاں پہ کیسے لے آیا ارے یہ بھائیہ ٹینک تو میں چلا کے لے کر آیا ہوں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا میرے کوئی یہاں پہ لانے میں لیکن میں ارام سے لے آیا اس کو اچھا ٹھیک ہے گائز یار دیکھ سکتے ہو کیا مس قسم کا ٹینک کیا رہی ہے اس نے یہاں پہ شفٹ کر لیا ہے چلو آجو آجو آپ کو سب سے زیادہ اوپی چیز تو دکھائی نہیں مینے ہاں تو دکھانا نوبڑے کب دکھائے گا ابھی دکھاؤں گا نا ٹینشن کس لی لے رہے ہو بس آتے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور یار گائز اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دھبانا بلکل مت بھولنا اور کمڑ میں لکھ دینا فرانکلین اوپی ارے یار ٹریور اوپی بھی لکھوا لیے کرو ارے ہاں یار ٹریور اوپی بھی لکھ دینا یار ٹریور ذرا خوش ہو جائے گا ارے یار گائز جو مرضی لکھو میرے کو کوئی ٹینشن نہیں لیکن فرانکلین اوپی ضرور لکھنا اب کدھر جا رہے گوکو ارے پیچھے چھپ کر کے آتے جاؤ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ میرے کو پتہ میں کافی زیادہ اوپی کام کرتا ہوں سو تم لوگ ٹینشن نہ لیا کرو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ جو بھی کچھ کر رہا ہوں صرف اور صرف لاس سنٹوس کی خاطر کر رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں یہ دیکھو فرانکلین بھئیہ اتنا سارا گولڈ ہے یہاں پہ اوہ بھائی صاحب اتنا سارا گولڈ ہے یہاں پہ تو ارے فرانکلین بھائیہ بات ایسے ہے کہ میرے سے سارے کے سارے سولیوز ڈرتے ہیں ان میں سے کسی کے اتنی جورت نہیں ہے کہ اس کے اندر سے ایک بھی بریک نکال کے لے جائے گولڈ کی اس لئے آپ ٹینشن نہ لو یہ سارے کا سارا گولڈ ہم لوگوں نے یہاں پہ آرام سے رکھاوے چھپا کے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ سارا گولڈ لائیا کہاں سے ہے اس آئیلینڈ کے اوپر سے سارے کا سارا گولڈ ملے وہ جو بہت بڑا سا گھر نہیں بناوا تھا جس کے اندر میں نے سارے کا سارا کمپیوٹر سسٹم لگا دی ہے ارے ہاں یہ سارے کا سارا گولڈ اس گھر کے اندر سے نکلے ابھی ہم اور بھی سرچیز کریں ہمیں کافی سارا کچھ مل جائے گا یہاں پہ جیسے کہ پیسے بہت سارے مل جائیں گے کیونکہ میں نے وہاں پہ بہت بڑے بڑے میپ دیکھیں جن کے اندر پیسوں کا بھی خزانہ چھپا ہوئے اس آئی لینڈ کے اوپر ہاں یار بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا جس کا یہ والا آئی لینڈ تھا خیر یار ہم لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ تو کر لی اور وہ لوگ ادھر آئیں گے بھی سہی یہ سارے کا سارا سامان لینے ارے فرینکلن بھئی آپ ذرہ بھی ٹینچن نہ لو ہم سارا کچھ سامان لیں گے ہاں مجھے پورا کا پورا بھروسہ ہے تیرے پہ اچھا اس گولڈ کو اب یوز کیسے کرنا ہے ارے فرینکلن بھئی آپ اس سارے کے سارے گولڈ کو ہم آرام آرام سے لاؤس اینٹوس کے اندر بھیجواتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر سے ہم لوگ اس بنکر کا کافی سارا سامان بھی خرید سکیں اور آپ لاؤس اینٹوس کے اوپر یہ سارے کے سارے پیسے بھی لگا سکو ہاں یار یہ آئی ڈیا ٹھیک ہے کیوں کیا خیال ہے ٹریور تیرا ارے ایک دم مست آئی ڈیا یار یہ یہ سارے کے سارے گولڈ سے تو ہم لاؤس اینٹوس کے کافی سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں اس لئے تو میں نے یہ سارے کا سارا گولڈ چھپا کے رکھا ٹریور تو بالکل بھی ٹینچن آ لے ہمارا لاؤس ایک دم امیر بن جائے گا پوری کی پوری دنیا میں اور فرینکلن بھئی آپ بن جائیں گے سب سے سٹرانگ پریزنٹ وہ بھی پوری کی پوری دنیا کے ارے تھینکیو یار تھینکیو گوکو تو نے تو آج میرا دل خوش کر دیا ارے فرینکلن بھئی آپ نے بھی تو میرا دل خوش کیا تھا میرے کو جنرل بنا کے تو اتنا سا کام کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہے چلو چلیں کیا باہر کی طرف باہر چلیں کیا ارے ہاں نہ باہر چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر باہر چلتے ہیں گائز یار یہ تھی آج کی اپیسوڈ اور یار اب ہم لوگ جارے ہیں واپس لاؤس اینٹوس کے اندر اس بنکر سے نکلیں گے پھر جائیں گے آئیلنڈ کے اوپر آئیلنڈ میں جا کے ہم لوگ چلے جائیں گے واپس میں اور ٹریور گوکو تو رہے گا یہی پہ سو یار اگر ویڈیو پسند آئی گا تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا اور ہاں کمنٹ کر کے لکھ دینا فرینکلن اوپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے take care bye bye